اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہ اما بعد یُرِدُونَ عَنْ يُطْفِرْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَجَعَبَ اللَّهِ إِلَّا عَنْ يُطِمَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي ارسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَسِيمِ بہت ہی معزز اور محترم قائم مقام رئیس جامعہ جناب زفر صاحب قبلہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر زہید علی زہیدی صاحب اور دیگر اساتح ذائق کرام جو یہاں تشریف فرمائے زہرے کے سب کے نام میں نہیں جانتا اور ہمارے شافر الدین رحمانی صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے اور سب سے بڑھ کر عزیز طالب علم ساتھیوں کیونکہ میں بھی طالب علم ساتھیوں طالب علم ساتھیوں آپ مبارک بار کے مستحق ہیں کہ یونیورسٹیز کے ماحول کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے طلبہ کو باہم شیر و شکر رکھنے کے لیے ایسے پورام منقض کرتے رہتے ہیں کراتے رہتے ہیں یہ ناچیز بھی جب جب موقع ملتا ہے اپنا نام حاضری کے دفتر میں لکھواتا رہتا ہوں رجسٹر میں درج کراتا رہتا ہوں ہمیشہ کی طرح پہلے ایک نصیحت سے آغاز کرنا چاہتا ہوں جو آج کل یہاں کی بات نہیں کر رہا پورے ملک کی بلکہ سارے جہان میں یہی حالیات جو تعلیمی داروں کا حال ہے بیٹا یاد رکھے گا استاد استاد ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے جو استاد کی عزت نہیں کر سکتا علم چھو کر بھی اس کے پاس سے نہیں گزرتا کزر نہیں سکتا سب کچھ بن جائے گا وڈیرہ بن جائے گا جاگیردار بن جائے گا سرمایہ دار بن جائے گا کارخانے دار بن جائے گا اور سیاستدان بن جائے گا اور ٹی وی پیویٹ کے بدماشوں کی طرح باتیں بھی کر رہا ہوگا دیکھ رہے ہیں نا آپ آج کل لینگویج یہ وہ ہیں جنہوں نے اساتذہ کی قدر نہیں کی ان کی زبان ان کا تعریف کراتی یاد رکھئے معاشرے میں آپ کا تعریف آپ کی زبان کراتی آپ کی تعلیم تربیت یہ سب ظاہر ہو جاتی جب آپ چلتے ہیں معاشرے میں کہ کس انداز میں آپ چل رہے ہیں آپ کی چال کیسی مغروروں والی ہے متقبروں والی کیا ہے مطلب آپ ہیں کیا چیز اور آپ کی گفتگو مولا عارفان نے فرمایا نا کہ جب تک انسان گفتگو نہیں کرتا اس کی شخصیت پیچھے رہتی ہے چھپی رہتی ہے ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے شیخ سعادی نے بھی اسی مولا کی فرمان کو شیر کی صورت میں نقل کر دیا نظم کر دیا بلکہ کہتا مرد سخت نہ گفت باشد ہنر و عیبش نہ ہفت باشد جب تک بات نہیں کرتا اس کی خوبی خرابی سب چھپی رہتی ہے بات کرتا ہے سامنے یہ سب کچھ بن جائے گا لیکن جہاں اساتذہ اور تعلیم علموں کا رشتہ واقعی وہ رشتہ جو اللہ اور رسول نے بنایا ہے کیا رشتہ بنایا ہے باپ اور بیٹے کا جب تک یہ رشتہ سلامت رہتا ہے اور جہاں یہ سلامت رہتا ہے وہاں سے تربیت یافتہ نسل نکلتی ہے بدماش نہیں نکلتے میں نے اشارہ کر دیا محول کی طرف جو آپ کے سامنے ہے جیسا بھی صبح سے شام تک دیکھ لیا کہ جو اکثر لوگوں تو آسابی آساب خراب ہونے لگتے ہیں وہ ٹی وی دیکھتے نہیں ٹاکشل دیکھتے نہیں کیونکہ جو زبان جو لہجہ ان کی تعلیم اور تربیت دونوں کا پتہ دے رہا ہوتا ہے علم دیوہت کی کہاں تک پڑی لہذا بچوں کو نصیت کروں کہ بیٹا کچھ بننا ہے اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو اپنے آسابیزہ کی قدم بوسی کو دست بوسی تو بات کی بات قدم بوسی کو اپنے لئے جب تک عزاز نہیں بناو گیا اور یہی آسابیزہ کا بھی ہوتا ہے کہ استاد کی نظر میں جتنے بھی تعلیم ہیں طلبہ و طالبات وہ ایک نظر سے سب کو دیکھتا ہے نہیں دیکھتا تو اپنے پیشے سے خیانت کرتا ہے اگر وہ اپنے طالب علموں کو شاگردوں کو ایک نظر سے نہیں دیکھتا تو خیانت کرتا ہے ایک نظر سے دیکھیں اس کے لئے سب ایک جیسے طلبہ اس کے بچوں کی طرح جیسے بچے ہمارے ہوتے ہیں ہمارے اپنے لئے ان کی عمروں سے نو سال میں فرق ہوتا ہے ان کی فہم و شعور میں فرق ہوتا ہے لیکن ماباپ کے لئے بچے سب ایک ہوتے ہیں یہ میں جب تعلیم اداروں میں جاتا ہوں یہ نصیحت کرنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں لازم سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سمجھاؤں یاد لگ اور میں ایسی بات نہیں کر رہا میرا گواہیں میرے ساتھی بھی گواہ ہیں اب تو میرے اساتذہ میں سے کوئی یہاں کے پاکستان کے وہاں کے تو حیات ہیں کوئی زندہ نہیں بچا لیکن جب تک زندہ تھے پروفیسر انوارے مزیز آپ جانتے ہیں آپ سیکریٹری تعلیم رہے چیئرمین تعلیم بورڈ ریپ سرسید یونیورسٹی گواہیں سچانس نے میرے پرائی میری اسکول سے میرے دنیا جانتی ہے کہ میرا ان کا رشتہ کیسا تھا انہوں نے مجھے بولنا سکھایا آج جو حسن زفر آپ کے سامنے جو شکستہ الفاظ جو ٹوٹے پوٹے گفتگو کرتا ہے نا یہ ہر جگہ میں نے لکھا بھی ہے اور بیان بھی کیا ہے میرے مربی انوار مزید صاحب تھے پانچویں کلاس سے اب آپ انتظار کر لیے کب کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے یہ میں لازم سمجھتا تھا کہ اگر کچھ بننا ہے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اساتذہ کو مقام دینا ہوگا بلکہ اس باپ سے زیادہ وہ آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے یہ آپ کے مستقبل آپ کی تربیت کا انتظام کرتا ہے اور یہی رشتہ دیکھیں اب میں یہاں سے یوم مصطفیٰ ہے نا وہاں تک لانا چاہتا ہوں آپ کیا فرماتے مولا عارفان آپ کا مولم ہے کون کون ہے علی ابن تعالی علی کا مولم کون ہے وہ خود بتائیں گے نا جیسے ہر تعلیم دیتا تھا میں ہزار باب اس سے کھول لیتا تھا ہزار درواز کیا مطلب ہے آپ آسانی سمجھ لیں اس مسئلے کو مطلب 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 استاد یا کسی بھی سبجیکت کا استاد ہر فارمولا حل کر کے ہر سوال حل کر کے آپ تھوڑی دیتا وہ فارمولا بتاتا ہے اس فارمولے پر ہزار سوال کرتے چلے جائے کرتے چلے کرتے چلے ہر چیئے سوڑی بتاتا ہے استاد بیسک چیزیں بتا دیتا آپ فرماتے ایک باب تعلیم دیتا تو میں ہزار دروازے کھول لیتا اس طرح سے مجھے علم بھرایا اللہ کے رسول جیسے پرندہ اپنے بچے کو غزہ بھراتا ہے پرندہ اپنے بچے کو غزہ اس کے الگ تشریح میں استاد اور شاگرد کا رشتہ بتا رہا ہوں یعنی انبیاء کے سلسلے میں دیکھیں گے تو یہ رشتے ہمیں نظر آئیں آئی اب آج کی بات میں نے سورة توبہ کی بتیسویں اور تینتیسویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر اور یہ بھی اتمنان رکھے کہ بہت زیادہ میں مفصل گفتگو نہیں کروں گا محدود وقت 32 اور 33 آیت اچھا یہی مفہوم تمام الفاظ تقریبا وہی سورہ صف میں بھی یہی بات آئی وہاں بھی یہی ہے وہاں انیتفیو کی جگہ انیتفیو نور اللہ بات یہی کفار کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو پھونک مار کے بجھا دیں خاموش کر دیں اپنی بھوکوں سے نور خدا کو خاموش کر دیں اللہ انکاری ہے یعنی اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا اللہ کیا چاہتا ہے یہ تیع کر لیا مشیعت نے کہ اس نور کو کمال تک پہنچائے گا تمام کرے گا نور کو اللہ یتیم من اگرچہ کہ یہ بات کفار کے لئے ناغواری کیوں نہ ہو بعد والی آیت 32 و 32 و دین الحق وہ اللہ کون اللہ فرما رہی ہے یہ پھونکے مار کے بیانا چاہتے میں ایسا نہیں کرنے دوں گا وہ اللہ اللہ رسول رسول حو دین الحق جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین برحق کے ساتھ کیوں بھیجا لیو سرہ اللہ دین کل تاکہ تمام عدیان پر غالب آجائے ولو کر اہل مشرقون اگرچہ یہ بات مشرقین کے لئے ناغوار ہی کیوں نہ ہو دین غالب آئے گا اچھا اب یہ وعدہ کسی مولوی کا تو ہے نہیں یہ وعدہ ہمارے کسی سیاستدان کا تو ہے نہیں قرآن مجید میں جو یہ وعدے ہیں یہ اللہ کے وعدے ہیں ایک مقام پر نہیں اللہ کے وعدے ہیں جب اللہ کے وعدے ہیں تو پھر ان کی حقیقت کیا ہے ان کی صداقت کیا ہے ان کی سچائی کہاں تک ہے اس اتنی بڑی بڑی سازشیں کر رہے مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف دو صدیوں میں جو آگ لگائی تھی آج تماشا دیکھ رہے آگ لگا کے جہاد کے شوق میں اپنے ملکوں کو تباہ کر دینے والے جہادی کہاں ہیں آج کام مر گئی یہ جب جہاد کا وقت آیا یعنی قیام کا وقت آئے تو سجدے میں چلے گئے بڑا شوق تھا لگنے کا کفار سے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَظَفِينَ مِن الرِّجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْوِلْدَانِ أَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَ مِنْ حَاذِهِ الْقَرْيَةِ ظَالِمِ اَهْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَمْ وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نصیرہ کیا ہوا تم لوگوں کو کیوں انہیں نکلتے گھر سے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لئے کن لوگوں کے لئے یہ مظلوم مرد عورتیں بچے چھلا رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں کب کی بات کر رہے ہیں قرآن کب کی بات کر رہا ہے نظر نہیں آ رہا کانوں میں آواز نہیں آ رہی مظلوم مرد عورتوں بچوں کی معصوم بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے نظر نہیں آ رہے بچیوں کے سوہا بجرتے نظر نہیں آ رہے خاک و خون میں غلطا غزہ ملیا میٹ کر دیا گیا نظر نہیں آیا کسی جہادی کو چلا رہے ہیں ربنا اخرجنا من حاضی القریتی ظالمِ اہل و آئے مابود اللہ سے فریاد کریں جانتے ہیں یہ مدد کے لئے نہیں اٹھیں گے یہ ضمیر فروش حکمران یہ ایجنٹ یہ دین فروش یہ ملت فروش یہ کبھی نہیں اٹھیں گے ان کو ہم پر مسلط ہی اس لئے کیا گیا عالم اسلام پر کہ جب ہم ان کی ایٹ سے ایٹ بجائیں تو ان میں کوئی نہ ہو جہاد کا شوق پورا کرنے کر لو ہم نے بتا تو دیا تمہیں ایک دوسرے کے لئے کافروں مارو جاؤ جاؤ تباہ کرو افغانستان جاؤ تباہ کرو شام جاؤ تباہ کرو عراق جاؤ تباہ کرو یمان وہیں پر تو اسرائیل ہے لبنان کے ساتھ تو اسرائیل ہے شام کے ساتھ تو اسرائیل ہے کتنی دور ہے اسرائیل صرف روخ ہی تو مولنا ہے جہادیوں کو ادھر اسرائیل ادھر لڑو نہیں بنایا انہوں نے ہے بنایا انہوں نے ان سے لڑیں گے کیسے ان کے ٹکڑوں پر پروان چڑھ لے والے لوگ اسلامی دنیا کو اس آگ میں دھکیلنے والے لوگ ہماری نسلوں کو کبھا کرنے والے لوگ کہاں نکل گیا میں بات یہ ہو رہی تھی بھوکے کا مار رہے ہیں اتنی بڑی سادشیں کر رہے ہیں پوری دنیا پر کنٹرول کر لیا معاشی ایسے معاشی بہران پیدا کیا کہ قدموں میں ناکیں رگڑ رہے ان کی ان کے سامنے اگر ان کے سامنے ناک نہ نگڑو لکیریں نہ کھیچو بقول خود تمہارے اب تو کوئی دوسرا نہیں کہتا تم وہ بے غیرت ہو جو خود کہتے ہو کیا میں لکیریں کھیچنی پڑھتی ہیں پیسے لینے کے لیے تم لڑو گے تم لڑو گے جن کے پاس آگلے مہینے کی تنخانی ہے اگر وہ کچھ نہ دیں تم کو بھیک نہ دیں تو جو اپنے موہ سے اپنے آپ کو بھیکاری کہتے ہو سمجھا رہی ہے ہماری بات سنیے بات ہوئی پروردگار کر رہے پھوکے پھوکے کوں مار رہے بیڑا کر دیا عالم اسلام کا پھوکے کون سی وسائل ان کے پاس معاشیات ان کے پاس ہماری ان کے کنٹرول میں بجلی گیس پانی اب تو ٹیماترہ آلو پیاس سب چلا گیا ان کے قبضے میں پھوکے کوں مار رہے ہماری گلی میں گٹر کتنے خراب ہیں کتنے خراب ہیں وہ ان کا سیٹلائٹ بتا دیتا ہے بھائی وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں معلوم ہے تمہاری گلیوں کا کیا حال ہے پھوکے کوں مار رہے یہ ہے اللہ کے وعدے سنیے اب آپ اتنی سازشیں کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنے آگے نکل گئے اس سے ڈرائیا جاتا ہے ہمیں کہ اپنی اوقات بھی رہو پہلے اپنی ہستی دیکھو پھر سامراجی طاقتوں کے خلاف بات کرو وہ مٹھی بر ہماس کے مجاہدوں نے بتایا کہ پھوک سے زیادہ نہیں ہے یہ اللہ کی قدرت کے سامنے مشیط اعلان کر رہی ہے کتنے ہی طاقتور ہوں قدرت الہی کے سامنے پھوک سے زیادہ نہیں لیکن کب جب تم میں خود بھی تو اتنی طاقت ہو خود بھی تو جذبہ ہو آپس میں لڑنے کے لئے شیئر 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 ابھی کوئی جھوٹا سچا مسئلہ کھڑا کر دیا ابھی دیکھئے آپ کیسے نکلیں گے دین کے عاشق اور دین کے دیوانے سڑکے گھر جلا دو غیر مسلموں میں حملہ کرنا ہے مار دو سواب ہے عیسائیوں کے گھر لوٹ لو مسیحوں کے گھر جلا دو لوٹ لو مار دو ان کی عبادت گاؤں کو تراج کر دو ملہ نے یہی بتایا ہے ملہ نے یہی سکھایا مار دو کار دو جلا دو یہ وجہ ہے بھوکوں سے زیادہ نہیں ہے وہ بتایا ہم ماس کے مجاہدین نے مٹھیور مجاہدین نے کہ کس طرح ناک رگڑی جاتی ہے وہ جو اپنے آپ کو دنیا کی چوتھی بڑی طاقت فوجی کہتا ہے اسرائیل جس کو اپنی انفارمیشن ٹیکنالوجی پر لازتا اور اب بھی کچھ ایسے خیانتکار ہیں جو بائیڈن کی زبان بول رہے ہیں اب بھی ایسے خیانتکار ہیں جو کہ امن معایدہ ہونے والا تھا اس کو سبتاش کر دیا لانت تم پر تو مسلمان ہوں کیا من معایدہ ہونا تھا دو ریاست کونسی دو ریاست ہے اسرائیل ابھی وجود میں آیا ہے فلسطین ہے فلسطین کنان جناب یوسف کے وقت سے یہ فلسطین ہے اڑتالیش میں نام رکھا گیا اسرائیل ایک کالونی کا کالونی کا بھیک مانگتے ہوئے آئے تھے یہ بدبخت لوگ یورپ سے پٹ کے کیوں یورپ اتنا پیچھے محبت کرتا ہے کیوں نہیں وہاں بنا کے دے دیا اسرائیل تیل کی زمینوں پہ قبضہ وہ ڈیر دو سو سال پہلے کی سازش کیسے قبضہ کرنا ان کے وسائل کے پر مسلمانوں کے پہلے ان کی کمر توڑو بیچ میں یہ ناسور رکھو ناسور کشتیوں میں بحری جازوں میں بھر بھر کر لایا گیا انہیں وہ بینر لکھے ہوئے لاتے تھے کہ ہم پر ظلم کیا ہمیں جرمنی نے مارا ہمیں ہٹلر نے مارا ہمارے گھر لوٹ لیا ہمارے گھر چلا دیئے خدا کے لئے تم ہم پہ رحم کرنا مگر ایک منصوبہ بندی کے تحت لیا گیا تھا نا پوری اتحادی فوجیں اور ام الخبائس برطانیہ ام الخبائس یہی ہے تمام خباستوں کی ماں یہ ام الخبائس پیچھے تھا ان کو لایا گیا یہ کالونیا بڑھتی گئی حملہ ہوتا تھا سیز فائر حملہ ہوتا تھا سیز فائر جب حملہ کر کے آگے بڑھتے تھے سیز فائر سکسٹی سیون کس رب بیت المقدس پہ قبضہ کیا گیا اور جب اسرائیل فوجیں داخل ہو گئے سیز فائر جنگ روک دی جائے اقوام متحدہ میں بات ہوگی آج تک ہو رہی ہے بات افغانستان اقوام متحدہ آج تک پھر وہ بہتر تیہتر میں سات روزہ جنگ عرب اسرائیل پھر جولان کی پہاڑیاں گئی شام کی سہرہ سینہ گیا سیز فائر اقوام متحدہ کچھ گئی سیز فائر یار اس کو بڑھاتے جاتے تھے بڑھاتے جاتے تھے اسرائیل کو آج یہاں تک پہنچ گیا کہ کہتا ہے میں اس میڈی لیسٹ کا نقشہ بدل دوں گا انشاءاللہ یاد رکھنا عمر صاحب تو تفصیل سے بتا گئے آپ کو اشارہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں یاد رکھنا سب سے بڑی علامت ہے سب سے بڑی علامت یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے کہ ملیہ میٹ ہو جائے گا کھنڈر ہو جائے گا یہ علاقہ کیونکہ اس وقت یہ شام کے علاقے میں تھے نا شام کے بارے میں خبر ہے شام کہ شام ملیہ میٹ خود شام بھی ہو گیا کیونکہ فلسطین بھی اسی کا شام کا حصہ تھا یہ کہلاتے تھے شامات فلسطین جبل آمل یعنی لبنان اور بہرین یہ سب ملا کے کہلاتے تھے شامات اور خود دمشق یہ وہی حصہ ہے یہ وہی بیلٹ کہ جہاں سے یہ عالمی جنگ یا تیسی جنگ جس کے لئے ہم ذہنی طور پر تیار نہیں کیسے تیار ہوں سمجھ بہت کیا ایک کا جھگڑا ہوا کس بات کا جھگڑا ہے کیوں بیت المقدس کے پیچے بھئی یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے خلاف سارے اتحاد بن رہے ہیں ہنود یہود اور نسارہ عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں عوام کو بیچ میں نہ کھینچیے گا میں وہ جو سہنی سازش کہلے جاتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں عام آدمی تو ہماری بھی ہر طرح کہے اچھے بھی ہیں بورے بھی میں ان کی بات ہی جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو مطلب ہے کہ ان کے حکومت ہیں ان کے وہ منصوبہ بند گروہ جو منصوبہ بنانے والی گروہ تھے میں ان کی باتیں کر رہا ہوں کیا مسئلہ ہے ارے بھئی کبھی ہمارے ساتھ بھی تو الائنس بن جائے ان کا ہمارے خلاف ہی سارے الائنس کے سب سے پہلے جس نے تائید کی اسرائیل کی کون تھا موڈی امریکہ سے پہلے جائے یہ ریکارڈ دیکھ لیجئے سب سے پہلے جو اسرائیل کے ساتھ کون تھا موڈی نرندر موڈی کیوں یہ تو بڑی جمہوریتیں ہیں آپ کو بھی یہی پڑھائے جاتا ہے مغرب 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 ہمارے بھی عزیز دوست آتے ہیں مغرب میں انصاف مغرب میں عدالت مغرب میں آزادی مغرب میں یہ مغرب میں وہ کدھر ہے وہ مغرب کہاں گئی انسانیت چھوڑو یہاں بتا دوں تمہیں اتنی بڑی بڑی انجیوز کوئی بولا آواز اٹھائی دہات میں کسی بچی یا بچے پر ظلم ہو جاتے فوراں نکلتی ہیں جھنڈے لے کے پرچم لے کے اور نکلتے ہیں یہ تنظیمیں نکلتے نہیں نکلتے یہ ہو گیا یہ ظلم ہو رہا ہے اور مغرب تک دوڑیں کیونکہ پیسہ لینا ہوتا ہے ایک کیس ہاتھ میں آ جائے اس کیس کو لے کے دوڑ یہ ایک ایک پارٹی بار بار ایک بار یہ تنظیم گئی لے کے یورپ دوسری بار وہ تنظیم اسی کو لے کے جا رہی ہے وکٹم کو لے کے وہاں ان کو فنڈ ملتا ہے اور اب جب یہ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ کوئی نکلا میدان میں مغرب سے مشرق دک کوئی نکلا نہیں نکلا کیوں اسی دن کے لئے تو ان کو پالا گیا ہے کہ بچے ہمارے بچے ہوتے ہیں فلسطینیوں کے نہیں بچے ہمارے معصوم ہوتے ہیں فلسطینیوں کے نہیں بچے ہمارے معصوم ہیں مسلمانوں کے نہیں عراقیوں کے نہیں یمنیوں کے نہیں شامیوں کے نہیں کدھر ہیں ہم یہ کن پلوں میں گھز گئے یہ سب کدھر گئے کیوں پیسہ وہاں سے آتا ہے فنڈگ وہاں سے ڈالر اور پونڈ وہاں سے کیسے بولیں گے ان کے خلاف نہیں بول سکتے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا خاموش بیٹھے کیوں ویزا نہیں ملے گا امریکہ جانا ہے بھائی بھائی ہمیں آج تین چار مہینے بعد چکر لگانا ہوتا ہے مغرب کا تبلیغ کرنیے نا وہاں تبلیغ ہمیں جانا ہوتا ہے ویزا نہیں ملے گا ہمیں لہذا چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر پورے پاکستان کو بند کرنے والے کدھر گل گئے آج دھرنا دینے والے کہاں مر گئے آج بڑا اسلام کا دھر تھا تمہیں تو بہت دین کا دھر تھا بڑے ملو رکھتے تھے تمہارے پیٹ میں اب کہاں ہو جب وقت آیا قیام کا ہر ایک کے بس کی بات نہیں باطل کی آنکھوں میں ڈال کر آنکھیں ڈال کر باتیں کرنا مس لہتیں آڑی آگئیں میرا ویزا میری نوکری میرا منصب مجھے ابھی حکومت میں آنا ہے بھئی آپ کیا غضب کر رہے ہیں امریکہ کی مرضی کے غیر میں کیسے وزیراعظم بنوں گا جہازہ بڑی نحیف آواز میں پہلے وہاں اشارے دے کے وہی ہم خالے بیان دیں گے ہمارے پاسپورٹ آسپورٹ نہیں کینسل کرنا ویزے نہ کینسل کرنا ہمارے آقامیں نہ کینسل کردے نہ ہم خالی بیان دیں گے نحیف آواز میں باتیں کرنے والے یہ بے غیرت رہنے ہونا نہ ان میں انسانی شرف ہے نہ اسلامی شرف ہے یہ شرف و کرامت اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے خون جن کے وجود حرام سے پاک ہوتے ہیں ان مجاہدوں کے لئے ہوتا ہے وہ بے خوف و خطر بات کر سکتے ہیں جہاں یہ سارا چس کا یہ خون مو کو لگیا ہو جہاں اقتدار کا خون مو کو لگ جائے وہ اپنے لوگوں کی فکر نہیں ہوتی وہاں فلسطین ہیں ہونے تو ہمارا کیا واسطہ فلسطین سے یہ باتیں کرتے ہیں یہ بغیرت یہ بے ہمیت پس اس سسٹم کو جرسے اکھارنے کے لئے آخری باتیں بس کر رہا ہوں اللہ نے اپنے رسول کو مبوس کیا یہ سرداری سسٹم جو جوک کی طرح چمٹ گیا تھا انسانوں کو مسئلہ صرف حجاز کا نہیں تھا مسئلہ ساری انسانیت کا تھا وہ بڑے بڑے اس وقت کے سردار کچھ ہوتے ہیں مٹی کے بت کچھ ہوتے ہیں چلتے پھرتے بت وہ بتوں کا سسٹم تھا ان کی پوجہ ہوتی تھی کوئی پتھروں کی بت کی پوجہ کرتا تھا کوئی سرداروں کی پوجہ کرتا تھا چھمٹ گئے تھے معاشرے کے ساتھ دو وقت کے کھانے کے عوض غلامی میں چلے جاتے تھے خاندان معلوم ہے آپ حجاز میں جب قہد پڑھتا تھا لوگ غلامی میں چلے جاتے تھے کہ بس ہمیں دو وقت کا کھانا دو ہمیں ہمارے بچوں کو تو ہم تمہارے غلام یہ سسٹم تھا اس سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا اللہ کے رسول وہ جو چھمٹا ہوا تھا سسٹم کیوں نہیں ہجرت کرنے دیتے تھے حضور کو کیوں اتنے پہلے لگاتے تھے ہجرت نہ کریں کیوں کیونکہ اپنے سسٹم میں گھیرا ہوا تھا کہ اس سسٹم سے نکلنے نہ دو اگر یہ ہمارے سسٹم سے بہار نکل گئے یہ بہار تک پھیل جائے گا سمجھ بایا کیوں ہجرت میں تو اشارہ کر رہا ہوں کیوں ہجرت نہیں پوشدگی کے ساتھ آپ نے رات کی تاریخی محجرت فرمائی نہیں چاہتے تھے کہ یہی روک کے رکھو اور یک طرفہ پروپیکنڈا جیسے آج ہیں تبلیغات سارا میڈیا ویڈیا سب یہ بغریبی میڈیا نوکر میڈیا اور مجبور میڈیا بچارہ کچھ دینا بھی چاہتا ہے تو نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا کیوں وہ کروڑوں کے جو آمدنی ہیں وہ ملٹی نیشن کمپینیوں کے اشتہارات یہ سب سارا گیم ہے ایک پورا آپ کو کیا بتاؤں میں کنسورشیاں میں پورا جو ان کو قرضے دیتا ہے جو ان کو پیسے دیتا ہے اس کا کوٹہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنے کروڑ کے دینے اشتہار اس کو اتنے وہ کیسے دے گا آپ کی بات پس تبلیغات پروپیکنڈا اس وقت بھی کیا تھا یک طرفہ پروپیکنڈا تھا حضور کے ماذ اللہ ماذ اللہ خاکم بدہن حضور کے خلاف کہ ماذ اللہ قرآن نے ظہر نقل کیا نا کبھی ساہر کا کبھی مجدون کہا کبھی شاعر کا ماذ اللہ ماذ اللہ استغفار ہزار استغفار کے ساتھ لیکن کیونکہ قرآن مجید نے یہ چیزیں بتائی ہیں نا تبلیغات پروپیکنڈا آج ہم کس کا شکار ہیں اس یک طرفہ پروپیکنڈے کا جو وہاں سے آرہا ہے فیڈبیک دیا جا رہا ہے کہ غلط ہی نہیں کیے فلسطینیوں کیا انہیں پہل کیے پہل کیے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں پہل کیے پچھتر ساتھ سے اُٹھ پر حملہ آور ہے یہ پہل کیے انہیں کون سا سال کون سا مہینہ کون سا ہفتہ ایسا گیا جب ان پر بمباری نہیں ہو رہی رمضان سے اب تک تو کنٹینیو ہے مسجد اقصہ کی توہین مسجد اقصہ میں فائرنگ مسجد اقصہ میں آتش زدگی مسجد اقصہ کو تالے پہل کیے کیا مطلب پہل کیے سوچنے کی بات بس اس لئے ڈڑتے ہیں وہاں مذہب الگ ہے سامراجی سسٹم الگ ہے بس یہاں تک رہو چرچ تک رہو اپنی بات وقت آنے پر اسے استعمال کیا جائے گا مذہب کو اسلام کا مسئلہ کیا ہے بے شک اتنے گروہوں میں بانٹ دیا گیا صدیوں کی سازش ہے نا ایک دو دن کی تو نہیں ہے صدیوں کی سازش بانٹ دیا گیا گروہ لیکن نظام کی اگر کوئی بات کرتا ہے عدل کی عدل کی عدل کی تو وہ یہ دین ہے جہاں ریایہ نہیں حاکم کے ہاتھ کٹنے کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں نا سزائیں اسلام کی سزائیں ایسی اسلام کی سزائیں ویسی اسلام کی نہیں غریب چوری کرے تو شرائط ہیں بیس پچیس شرائط ہیں فقہ میں جا کے دیکھ لیجئے گا سن لیے کبھی ہم بھی پڑھا دیں گے آپ کو کتنی شرائط بتائی گئی اس کا ایسے تھوڑے آپ کی چوری کے ہاتھ کرنے ہی دیکھو پہلے مولا عارفان نے تشریح کی اس کی اپنے خود بات پہلے دیکھو ایسا تو نہیں کہ بھوکا تھا ایسا تو نہیں کہ اس کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا ایسا تو نہیں اس کے آیال زیادہ آمدنی کم تھی ایسا تو نہیں کہ بے بس تھا ایسا تو نہیں کہ لاچار تھا ایسا تو نہیں کہ اس کو وظیفہ نہ ملا ہو وہ ساری شرطیں بلو ہاتھ کٹے گا ورنہ حاکم کے ہاتھ کٹو جو سب کا مال غصب کر کے بیٹھ گیا اور لوگوں سے کہتا ہے ذرا صبر سے کامل ذرا احمد سے کامل آپ تو زیادہ جانتے ہیں مجھ سے ان نصیحتوں کو فصیحتوں جو بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں اس سسٹم کو کار پھین گا اس سسٹم کے لیے آئے اس نظام کو ختم کیا اس تحصالی معاشرے کو ختم آپ کی ذمہ داری بہت ہے میں بھی بات کر رہا تھا اپنے محترم اساتذہ وافیس میں بیٹھا ہوا تھا کہ تیس چالیس سال پہلے کا ماحول اور تھا یہاں یونیورسٹی یہاں نہیں پورے پاکستان کے اداروں کا طلبہ میں یہ زہر نہیں پھیلایا گیا تھا آپ سمجھ جس زہر کی طرف میں باتیں کر رہا اداروں کو بھی برباد کر دیا نہیں آپ کا کام ہے آپ کی ذمہ دار اس ماحول کو واپس لانا آپ دانش رہے ہیں آپ انٹرلیکچل ہیں بھائی آپ برین ہیں آپ کل ہیں اس ملک کا آپ مستقبل ہیں اس ملک آپ جو دیں گے لوگ وہ لیں گے آپ کو اس وقت ماحول کو پھر واپس لانا تعلق اپنے اساتذہ کے سات بار بار طلبہ سے گزار ایسے واقعات سے گریز کریں ایسی چیزوں سے گریز کریں بہت سارے مسائل پہ میری بھی بات ہوئی انشاء اللہ کچھ مسائل جو مجھ بتائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ حل ہو جائیں گے جب دونوں طرف خلوس ہو تو مسئلہ نہیں رہتا طلبہ کی طرف سے بھی اساتذہ کی طرف سے بھی مخلص آپ کے اساتذہ ہیں طلبہ تنظیموں کے جنمائن دور اسے گزارش کر رہا ہوں میں ادنا سا چھوٹا سا انسانوں میں کالی یونیورسٹی سے نکلا ہوں بھائی میں نے یونیونز دیکھی ہیں میں یونیونز نارے لگاتے تھے کالیج میں باہر نکل کے ہوتل میں چاہ چارانے والی ساتھ پیتے تھے پریشان مطل جائے چارانے کی چاہ ہوتی تھی ایک کپ چاہ جو سو روپے کا چارانے والی چاہ ساتھ پیتے تھے بیٹھے دوستیاں گھروں میں تعلقات ایسا ماحول ہم نے دیکھ اس میں ہم پراؤ ہمیں وہی یاد آتا ہے آپ کی ذمہ طلبہ تنظیموں کے دیں کہیں سیکریفائس کرنا پڑ جائے کر لیجئے اپنے بھائی کی خاطر دوسرے بھائی کی خاطر قربانی دی دی قربانی کوئی بات نہیں مسائل کو سمیٹ نہ ختم کر نہ پھیلانا نہیں ہے یہ وہ آغوش ہے ماں کی آغوش کراچی انیورسٹی یہ وہ محل آپ کو ماحول دے رہی ہے آزادی دے رہی ہے آج بھی دانش گاہوں میں یعنی یونیورسٹی میں آپ کو بولنے کی آزادی ہے اور کہیں نہیں میں اعتراف کر رہا ہوں مدارس میں کہا ہے وہاں تو گھوٹ دیا جاتا ہے اقبال غلط تھوڑی کہتا ہے گھوٹ دیا اہل مدرسان تیرا کہاں سی آئیس حدا لا اللہ اللہ وہاں تو بجو کہہ رہے آخری بات سوال نہیں یہاں آپ آزاد ہیں مقالمہ 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 آپ دیکھیں معاشرہ کیسا ہمارا متشدد معاشرہ ہو گیا نا کہ مقالمہ نہیں کر سکتے آپ کی مرضی کے خلاف بات بندو کٹا مارو مقالمہ ختم ہو گیا مباحث ختم ہو گیا تشدد آگیا بس جو میں کہہ رہا ہوں آخری بات جس کے پاس طاقت ہے وہ جیتے گا جس کے پاس بم ہے جس کے پاس بم بار ہے وہ جیتے گا ختم جاؤ نہیں یہ ماحول آپ کو لانا کیونکہ آپ ایسے ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں آپ کو آزاد یہ پوچھنے کی جب تک آپ تعلیمی اداروں کو جیسا ہونا چاہیے پروردگار ویسا بنا دے ہمارے اساتذہ کا سایہ ہمارے سنوں پر سلامت رکھ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں ہمیں رواداری کے ساتھ اپنے معاشرے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما دیں پھر ایک بار میں شکریہ آدھا کرتا ہوں بارحال جب میں بات کرتا ہوں تو کئی نہ کئی تلقی ضرور آ جاتی لیکن کیا کروں اب اس عمر میں جا کے عادت بدل تو سکتی نہیں ہے شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے محترم مقام قائم مقام رئیس جامعہ جناب زفر حسن صاحب کا اور ہمارے جتنے بھی آتا ہوں اچھا لگتا ہے آج بھی بہت اچھا لگا پرانا دور یاد آ جاتا ہے چالیس سال پہلے کا پروردگار آپ کو اسی طرح معاشرے میں آگے بڑھنے کی توفیق جہاں جہاں آپ جس شعبے میں تعلیم حاصل کریں اس میں آپ کو سب سے آگے جانے کی توفیق عطا پروردگار ہمارے بچوں کو تعلیم میدان میں سبقت کرنے کی توفیق دے ہمیں موت نہ دے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو معبود ہمیں اتنی سکت دے دے جو ہم کر سکتے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لئے مسجد اقصہ کے لئے بیت المقدس کے لئے غزہ کے مظلوم پانی جمع خش سے آگے بڑھ کر جائیں جائیں اپنے بھائیوں کی نصرت کرنے کے لئے قرآن قرآن کرے جاؤ جاؤ کیوں نہیں جاتے مظلموں کی مدد وہ موقع مل جائیں مدد کریں حالان کہ مدد کرنا کام تا حکومت ہو یہ آٹا ڈال دے رہے ہیں چادر دے کمبل دے رہے ہیں امریکہ کیا دے رہا ہے بحری بیڑے بھیج رہا ہے اسرائیل کے مغرب کیا دے رہا ہے اسلحہ دے رہا ہے توپیں گولہ بارود میزہ وہ سب اس کو دے رہے ہیں یہ آٹا ڈال بھیج رہے ہیں پروردگار توفیق دے انہوں کمرانوں کو جیسے مدد کرنے کا حق ویسے مدد فرمائیں وما لینا اللہ البلاہ المبین